بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شاد و عباد رکھے اور جو نیو ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی اور زبردست قسم کی ریسپیز ملتی رہیں آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ چٹنی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ رمضان مبارک چل رہا ہے اور اس میں چٹنیاں کھائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں سنیکس بنتے ہیں اور ان کے ساتھ چٹنیاں بھی استعمال ہوتی ہیں اور چٹنی تو ویسے بھی آپ کے ڈیجسٹ سسٹم جو ہے اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے پدینے اور دھنیے کی چٹنی یہ آپ کے کھانے کی شان کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کے مزے کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ چٹنی جو ہے وہ میں اس کے لیے میں نے لے لیا ہے فریش منٹ تین ٹیبل سپون بھر کے اور اس کو اچھی طرح دھو لیا کیونکہ آپ کو پتہ دھنیا اور پدینے کے ساتھ مٹی کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح میک شور کے آپ اس کو واش کر لیں اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے دھنیا یعنی کوریانڈر یوز کیا ہے سبز والا آپ نے اس میں پدینے کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ رکھنی ہے اور دھنیا کی کم رکھنی ہے اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ہے گارلک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون گارلک اور جنجر پیسٹ دونوں میں نے فریش یہ بھی آپ نے فریش یوز کرنے آپ نے پہلے سے بنا کے نہیں رکھنے تو فریش یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے سبز مرچوں کا پیسٹ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد جو اصل انگریڈینٹ ہے اس چٹنی کا وہ ہے سفید تل سیسمی سیڈز تو یہ جو ہے نا سفید تل آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کے یوز کرنے اور نمک جو ہے وہ اکارڈنگ تو ٹیسٹ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی انگریڈینٹ نہیں جائے گا اسی کے ساتھ یہ چٹنی بناوں گی تو یہ بہت ہی زبردست مزے کی چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے اور پھر اس میں میں نے ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون بھر کے یوگرٹ آپ بھی ضرور انشاءاللہ یہ چٹنی آپ بھی ضرور بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ یہ چٹنی ضرور پسند آئے گی کیونکہ رمضان المبارک میں تو چٹنیوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور عام روٹین میں بھی بڑھ جاتا ہے جن لوگوں نے ٹرائی کیویا ان کو تو پتا ہے کہ یہ کتنی مزے کی بنتی ہے اور جنہوں نے نہیں ٹرائی کی وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہ بلینڈر میں میں ڈال دیا ہے یہ اچھی طرح اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے پانی اس میں بلکل نہیں یوز کرنا آپ نے کیونکہ یہ بنتی ہی یوگرٹ کے ساتھ ہے لیکن اگر کوئی پانی بھی ایڈ کرنا چاہیں تو بنا سکتے ہیں پھر وہ اس کی وہ والی تھکنس وہ والی اس کی جو ہے نا نہیں آئے گی جو ہمیں چاہیے ہوگی اس کی کنسسٹینسی تو یہ یوگرٹ کے ساتھ بنتی ہے آپ نے یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہے یہ اب میں اس کو نکال لوں گی باربی گوکو کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ کباب کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اینی ٹھنگ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس چٹنی کو تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چٹنی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے میری ریسپی کو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں رشتداروں اور سوشل لنکس پہ ضرور شیئر کیا کیجئے کیونکہ یہی آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے بہت ہی زبردست چٹنی ہے انشاءاللہ آپ میرے چینل پہ ضرور جڑے رہے ہیں میں اسی طرح آپ کے ساتھ اچھی اچھی اور مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو وہی ریسپی ملے گی میرے چینل پہ جو میں نے خود پرائی کیا اور جس کا ٹیسٹ بلکل ہنڈر پرسنٹ ہے آؤٹپوٹ اس کا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو میری ریسپی ہے وہ اچھی نہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ہمیشہ الحمدللہ اچھی اور اتھینٹک ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اسی طرح میرے سپورٹ کرتے رہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ